ہلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ مجدور اور دن والے ایسے سوال کرنا سیکھیں گے تو دیکھیں سوال ہے آپ کا یدی 35 مجدور ایک کام کو 8 دنوں میں پورا کرتے ہیں تو 20 مجدور اسی کام کو کتنے دنوں میں پورا کر پائیں گے تو یہ آپ کا سوال ہے تو ایسے جو بھی سٹوڈینٹ ہیں جن کو ایسے سوال کرنے نہیں آتے ہیں یا ان میں کنفیوزن ہوتی ہے یا کوئی بھی دکت ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا اچھے سے سمجھ کر اینڈ تک دیکھ لیجئے آپ کو پھر کبھی ایسے سوالوں میں دکت نہیں ہوگی تو آئیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو دیکھیں آپ کا سوال ہے یعنی 35 مجدور ایک کام کو 8 دنوں میں پورا کرتے ہیں تو 20 مجدور اسی کام کو کتنے دنوں میں پورا کر پائیں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ کے بارے میں چرچہ کی گئی ہے مجدور کے بارے میں اور دن کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو کولم بنا لینے ہیں تو یہاں ایک سائیڈ لکھ لینا ہے مجدور اس سائیڈ لکھ لینا ہے مجدور اور ایک طرف آپ کو لکھ لینا ہے یہاں پر دن تو اب دیکھیں جب 35 مجدور ہیں تو مجدور کے نیچے لکھ لیجئے آپ 35 آپ کو ایسے ہی ایک ایک سٹیپ کرتے چلنا ہے جیسے میں آپ کو اس میں بتا رہا ہوں تو یہاں پر 35 مجدور ہیں ایک کام کو 8 دن میں کرتے ہیں تو مجدور کے نیچے آپ کو لکھنا ہے 35 اور کتنے دن لگتے ہیں کرنے میں تو آٹھ دن لگتے ہیں تو اسی پینٹس کے سامنے آپ کو آٹھ لکھ لینا ہے ٹھیک ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ایسے ہی کرنا ہے اب اس کے بعد کہا گیا ہے کہ بیس مجدور اگر ہیں تو اس کام کو کتنے دنوں میں پورا کریں گے تو پینٹس مجدور آٹھ دن تو ایسے ہی بیس مجدور اس کے سامنے کیا لکھیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنے دنوں میں کر پائیں گے کیا پتا کتنے دنوں میں کر پائیں تو اس کے لیے ہم مان لیتے ہیں اے بی سی ڈی ایکس وائی جیڈ آپ کچھ بھی مان سکتے ہیں مان لیجی ہم نے یہاں پر اے مان لیا کہ بیس مجدور ایک کام کو اے دن میں پورا کریں گے اب یہاں پر آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ یہ دیکھو یہاں پر ہم کیا کریں گے اے کی ویلیو نکال لیں گے تو جو ہماری اے کی ویلیو آئے گی وہی تو ہمارا بیس مجدور کتنے دنوں میں کر پائیں گے آ جائے گا کیونکہ ہم نے اے کو کیا مانا ہے اے کو ہم نے مانا ہے کہ بیس مجدور اسی کام کو اے دنوں میں پورا کر پائیں گے تو ہم نے دن مانے ہیں اے تو اے نکل آئے گا مطلب ہمیں دن پتا چل جائے گا کہ بیس مجدور اس کام کو کتنے دنوں میں کریں گے تو آئیے اب یہ اے ہم کیسے نکالیں گے تو سب سے پہلے آپ دھیان رکھئے کہ اگر آپ کے پاس ایسے سوال آئیں جن میں کیا ہو کہ ایک راشی کے بڑھنے پر دوسری راشی گھٹتی ہو یا ایک راشی کے گھٹنے پر دوسری راشی بڑھتی ہو مطلب اس کا ویتکرم ہو یعنی اُلٹا ہو تو اس میں کیا ہے کہ جب 35 مجدور ہوں گے تو آپ لوگ خود ہی سوچنا کہ جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو کام جلدی ہو جاتا ہے اور جب کم لوگ ہوتے ہیں تو کام کیا ہوتا ہے دیر میں ہو جاتا ہے آپ اپنے گھر سے ہی سوچ لیجئے کہ جیسے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی صفائے ہوتی ہے تو اس میں اگر آپ سب لوگ اپنی ممی کا ہاتھ بٹا کر کام کرتے ہیں تو وہ کام جلدی ہو جاتا ہے لیکن اکیلے آپ کی کیول ممی ہی کام کر رہی ہیں تو وہ کام دیر میں ہو پاتا ہے تو اب آپ کو اس میں کیا دیکھنا ہے کہ اگر 35 مجدور ایک کام کو 8 دن میں کر رہے ہیں تو اگر مجدور کم ہو گئے یعنی مجدور کیا ہو گئے کم ہو گئے 20 دن مطلب 20 مجدور ہیں تو اب 20 مجدور اس کام کو کتنے دنوں میں کریں گے اوبیسی بات ہے کہ جیادہ دن میں کریں گے کیونکہ جیادہ لوگ ہوں گے تو کام جلدی ہو جائے گا اور اب دیکھو جیادہ سے لوگ کتنے ہو گئے کم ہو گئے 35 سے 20 ہو گئے تو اب کام کو کرنے میں دن تو لگیں گے مطلب دیر لگے گے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب ایسے سوال آئے ہیں کہ ایک کے بڑھنے پر دوسرا گھٹا ہو تو مطلب الٹا ہو ایک بڑھے تو دوسرا گھٹے ایسے ہی جیسے اس میں دیکھنا اور ایک گھٹے تو دوسرا بڑھے اب دیکھو یہاں پر 35 مجدور ہیں 8 دن میں کر رہے ہیں اب مجدوروں کی سنخیہ گھٹا دی گئی ہے مجدوروں کی سنخیہ 20 کر دی گئی ہے تو اب یہ جو ہے دن کی سنخیہ کیا ہوگی بڑھے گی یا گھٹے گی آپ خود لوگ بتاؤ کہ جو مجدور ہیں وہ اگر کم ہو گئے ہیں تو اب اس کام کو کرنے میں زیادہ دن تو لگیں گے مطلب کی مجدور گھٹ رہے ہیں اور دن کیا ہو رہے ہیں بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ مجدور گھٹ رہے ہیں دن بڑھ رہے ہیں تو ایسی جو سوال ہو جن میں ایک کے گھٹنے سے دوسرا بڑھتا ہو الٹا ہو تو ان میں آپ کو یہ فارملاہ اپلائی کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر کہ آپ کو یہاں لکھنا ہے 35 اور اس کے بٹے میں لکھ لینا ہے آپ کو 20 35 بٹے 20 اس کے بعد برابر لگانا ہے اور اس والے اس طرف کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ 8 بٹے یہاں پر 8 اوپر ہے یہ نیچے ہے تو آپ کو اس کو پلٹ دینا ہے آپ کو یہاں لکھ لینا ہے اے اور بٹے میں 8 آئی ہوپ آپ کو سن میں آئے گو آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب ایسے سوال ہوں تب ہی یہ کرنا ہے جن میں ایک کے گھٹنے سے دوسرا بڑھے ٹھیک ہے اے نیچے ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ بٹے میں لکھنا ہے برابر لگانا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو 8 بٹے اے لکھائنا تو اس کو پلٹ دینا ہے 8 اوپر ہے اے نیچے ہے تو اے اوپر کر دیں گے اور 8 نیچے کر دیں گے تو آپ کو اتنا سمجھ میں آیا ہوگا تو اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس میں cross multiplication کر دینا ہے مطلب کہ تریہا کو گھڑا اس کا اس سے اور اس کا اس سے تو چلیے 20 کا جب اے کے ساتھ کریں گے تو کیا آ جائے گا 20 گھڑا اے آ جائے گا اور برابر لگائیے جب 35 کا 8 کے ساتھ کریں گے تو کتنا آ جائے گا 35 اور گھڑا 8 ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمیں اے کی value نکال لیے تو اے کو ہم یہاں رکھیں گے اور اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اس کو ہم اس side پچھانتر کر دیتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں لکھیں گے 35 گھڑا 8 تو آپ کے پاس پہلے سے یہ اب یہ اے کے ساتھ 20 لکھا تھا تو اب یہ 20 کس میں ہے گھڑے میں ہے تو جب اس side جائے گا مطلب برابر کے ادھر جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا یہ بٹے میں چلا جائے گا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اگر ادھر گھڑا میں ہے تو یہ اس کے بھاگ میں جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ اس کو solve کر لیجے تو دیکھو یہاں 8 اور 20 کٹ رہا ہے دیکھو 4 دونی 8 اور 4 پنچے 20 یہ کٹ گیا 5 سے 35 کٹ رہا ہے 5 سے 35 بٹے میں ایک بچا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے اب اے برابر اوپر کا گھڑا کر لیجے تو ساتھ دونی 14 آ گیا تو یہاں کیا آ گیا 14 آ گیا اور یہ 14 ہم نے کیا مانے تھے دن مانے تھے مطلب اے کو ہم نے 14 مانا تھا تو ہمارے دن کتنے آ گئے ہیں تو دن ہمارے آ گئے ہیں 14 ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا آنسر ہو جائے گا مطلب کی بیس مجدور اس کام کو 14 دنوں میں پورا کر پائیں گے تو دوستو آئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا سن میں آیا ہوگا تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکراب کیجئے گا اور اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوال اس سے اٹھتا ہے یا میں آپ کو کوئی بھی چیز سن میں نہیں آتی ہے تو آپ لوگ کمنٹ کیجئے ہم اس پر ویڈیو بنانے کی پورے گوزش کریں گے تینکیو